اور کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں اور آپ کے وات پتکف تینوں کو سم پہ لانے میں مدد کر سکتے ہیں یہ تینوں سم بھاگ میں رہے تو اچھا ہوتا ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں تو باغوٹی جی کہتے ہیں رسوئی کے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں سب وہیں ہیں باغوٹی جی نے ایک سوطر لکھا ہے دنیا کا سب سے بڑا اوشدی کے اندر ہمارا رسوئی گھر ہے سب سے بڑا اوشدی کے رسوئی گھر ہے اب دربھاگے سے ہم رسوئی میں جن کو مسالہ کہتے ہیں نا مسالہ وہاں مسالہ کچھ نہیں ہے سب وہ اوشدی ہیں مسالے کا اور اوشدی کا اندر معلوم ہے یہ مسالہ تو شبد ہی بھارت کا نہیں ہے پہلے تو یہ بتا دوں یہ عربک شبد ہے فارسی سے عربی میں آیا عربی سے ہمارے گھز گیا ہندی میں اور جگہ جگہ گھز گیا یہ ویدیشی آئے تو یہ شبد بھی آیا ہندوستان میں ستروی اٹھاروی شتابدی کا ساہت تھی جب میں پڑھتا ہوں تو جب تک مغلوں کا راج رہا تب تک مسالے شبد کا بہت اوپی ہو گئے مغلوں کے راج کے پہلے ایک بھی جگہ کسی بھی شاستر میں مسالہ نہیں ہے چرک سہیتہ پڑھی میں نے کہیں بھی مسالہ نہیں ہے اس میں سوشرت میں کہیں مسالہ نہیں ہے باغوٹکی کہیں مسالہ نہیں ہے پرانے جتنے لے خک ہوئے ہیں نا دسویں شتابدی کے پہلے کے کہیں بھی کسی نے مسالہ شبد کا استعمال ہی نہیں کیا ہر جگہ ہے تو اوشدی ہے اوشدی اوشدی جیرہ اوشدی دھنیا اوشدی یہ اوشدی کے روپ میں ہیں تو ان کی جو پراؤپرٹیز ہیں رسوئی گھر کی اوشدیوں کی یہ سب آپ کے چکتسہ کے لیے ہیں اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پرانے جمانے کی ماتہیں بہنیں جو ہماری دادی ہیں نانی ہیں انہوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو جو کچھ سکھایا سبجی بنانا تو کیا کیا ڈالنا جیرہ چاہیے دھنیا چاہیے ہینگ چاہیے ماترہ کتنی کتنی چاہیے وہ سب بڑے ویگیانک اور چکتسک لوگ رہے ہوں گے کیونکہ روج ہمارے شریر میں وادپت کف کی استطی سم اور اسم ہوتی رہتی ہے آپ جانتے ہیں صبح جو ہے نا واد جادہ ہوتا ہے شریر میں صبح count دپہر کو پت جادہ ہوتا ہے شام کو کف جادہ ہوتا ہے تو یہ پورے چوبیس گھنٹے میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو چوبیس گھنٹے میں جو وادپت کف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو سبجیوں میں اسی کے حساب سے اوشدیاں ڈالی جاتی ہے جیسے دپہر کی سبجی بنے دپہر کی تو میری دادی کو میں نے دیکھا تھا کہ دوپہر کی سبجی بنائے گی تو اجوائن جرور ڈالے گی اس میں اور وہی سبجی رات کو بناتی تھی تو اجوائن نہیں ڈالتی تھی تو ایک دن میں نے دادی سے پوچھا کہ یہی سبجی دوپہر کو میں نے کھائی تو اس میں اجوائن تھی شام کو کھائی تو نہیں کیوں تو اس نے اتر تو نہیں دیا تو اس نے کہا میری ماں نے ایسا سکھایا بس بات ختم ہو گئی اب اس سمیں میں بھی مان لیا کہ ٹھیک ہے اس کی ماں نے سکھایا اب جب میں نے کام شروع کیا یہ چکتسہ پر تب میرے سمجھ میں آیا کہ اجوائن جو ہے پت ناشک ہے گھی کے بعد دیشی گائے کے گھی کے بعد جو سب سے زیادہ پت ناشک دوسری کوئی چیز ہے تو وہ اجوائن ہے اور دوپہر کو پت بڑھکتا ہے آپ جانتے ہیں اور وہ سوابہ بک ہے کیونکہ کھانا کھانے کے لیے پت بڑھک نہیں چاہیے تو اس سمیں اجوائن ڈالی جاتی ہے سبجی میں کیونکہ دوپہر کو ہی شریر کو اجوائن کی ضرورت ہوتی ہے پت کو سم پہ لانے کے لیے تو بھارت میں زیادہ تر ماتائیں بہنیں یہ بات جانتی ہیں کہ دوپہر کی سبجی میں اجوائن چاہیے دوپہر کا دہی ہے نا دہی کا مٹھا اس میں بھی اجوائن کا بغار لگتا ہے دوپہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں زیادہ تر اجوائن گرست ہوتی ہیں یا اجوائن سے بنتی ہیں کیونکہ پت کو سم پہ رکھنا ہے تو آپ سوچو جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بینا کہے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں ہم نے اس کا ویلیویشن نہیں کیا یہ ہماری مرخ تھا ہمارے یہاں تو ایک بہت بڑا دشکرم ہے اس دیش میں ہوا ہے انگریجوں کے ہم گلام ہو گئے تو سب کچھ ہم بھول گئے اپنی چیزیں ہیں انگریجوں نے جو سکھایا وہ ہی ہمیں یاد ہے تو ہم جی ڈی پی کا کیلکولیشن کرتے ہیں انگریجوں کے فارمولے سے جی ڈی پی نکلتا ہے اس دیش کا تو میں نے بہت بار اس دیش کے ارتشاستریوں سے پوچھا کہ جی ڈی پی میں آپ بچتر بچتر کیلکولیشن کرتے ہیں جیسے بھارت کی پولیس ہے اس پر جو خرچہ ہو رہا ہے وہ جی ڈی پی کا حصہ ہے اگر چوریاں بڑھیں ڈکیتیاں بڑھیں تو پولیس کا خرچ بڑھے گا تو جی ڈی پی بڑھے گا اور پردان منتری چھاتی ٹھوک کے کہے گا میرے جمانے میں جی ڈی پی دس پرسنٹ سے اوپر بڑھ گیا پولیس کا خرچ بڑھ گیا چوریاں بڑھ گئیں ڈکیتیاں بڑھ گئیں اتیا چار بڑھ گئیں انا چار بڑھ گئیں تو جی ڈی پی بڑھ گیا تو کیا بڑی بات ہے تو ہمارے جو جی ڈی پی کے کیلکولیشن ہے بڑے بچتر ہیں اس میں چوری ہو ڈکیتی ہو لوٹ ماری ہو تو جی ڈی پی بڑھے گا لیکن ماتائیں بہنیں گھر میں جو کرتی رہتی ہیں وہ جی ڈی پی میں ہے ہی نہیں کیلکولیشن ہی نہیں ہے اس کا بھارہ سرکار کوئی کیلکولیشن نہیں کرتی کہ کسی ماں نے ایک کلو پاپڑ بنا دیئے تو جی ڈی پی بڑھا کے نہیں تو کہتے ہیں جی معلوم نہیں بڑھا کے نہیں بڑھا کیونکہ کیلکولیشن نہیں ہے کسی ماں نے دال کی بڑی بنا دی پانچ کلو دال کی تو جی ڈی پی بڑھا کے نہیں بنا آپ کا من کیا کہتا ہے بدھی کیا کہتا ہے بڑھا کے نہیں بڑھا کسی نے بڑی بنا دی کسی نے پاپڑ بنا دیئے کسی نے کچھ بنا دیا کسی نے گوند کے لڑڈو بنا دیئے کسی نے ماوے کا کچھ بنا دیا تو جی ڈی پی تو بڑی رہا ہے لیکن ہم کلکولیٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو کیونکہ انگریجوں کے یہاں محلاؤں کا کیا ہوا کام مہتو کا نہیں مانا جاتا انگریجوں کے یہاں یہ جو انگریج جات ہے نا دنیا میں یہ محلاؤں کے کیے ہوئے کام کو کام ہی نہیں مانتی آپ کو معلوم ہے دو ہزار سال یوروپ میں محلاؤں کو پرشوں سے ہمیشہ کم بیتن ملتا رہا اور آج بھی ہے یہ کئی دیشوں میں وہ مانتے ہی نہیں کہ ان کا کوئی کام کام ہے کیوں وہ محلاؤں میں آتما نہیں مانتے ہاں یوروپ کا سب سے بڑا دارشنک ہے پلیٹو وہ کہتا ہے کہ اس تریوں میں آتما ہی نہیں ہوتی آتما صرف پرشوں میں ہوتی ہے تو اس تری جو کرے وہ بیکار ہے پرش جو کرے وہ ہی اچھا ہے تو ان کے یہاں سے یہ کیلکولیشن ہمارے آ گیا کہ اس تری کچھ بھی کرے تو کام ہی کا نہیں تو انگریجوں کا دو سو دھائی سو سال جو رات چل گیا اس میں ہم سب کے دماغ ختم ہو گئے سوچنا ویچارنا بند ہو گیا تو ہم نے بھی وہ ہی مان لیا میں اب اس کو بدلنا چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس تریوں جو کر رہی ہیں وہ کسی ڈاکٹر سے کم نہیں ہے بس انتر اتنا ہے کہ ڈاکٹر کو آپ فیس دے کر اس سے ایڈوائز لے رہے ہیں ہماری دادی نانی پھوکٹ میں وہ یہ ایڈوائز دے رہی ہے دھنیا کھاؤ جیرہ کھاؤ اور یہ اجوائن کھاؤ آپ کے پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی اور یہ سالے تین ہزار سال سے ویسے کا ویسا ہی ہے اجوائن کھاؤ تو گیس ختم ہوتی ہے کبھی بھی آپ کر کے دیکھ لو آپ میں سے کسی کو بھی بہت گیس بنتی ہو پیٹ میں ایسیڈیٹی کی تکلیف ہو آج سے شروع کر دو آپ کھانا کھایا تو اس میں دھیان رکھو اجوائن زیادہ رہے دال میں سبجی میں وغیرہ وغیرہ اور اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو کھانا ختم کرتے ہی تھوڑی اجوائن کھا لو اجوائن زیادہ تکلیف نہ کر دے اس کا بیلنس ہے کالے نمک کے ساتھ تو تھوڑا اجوائن اور کالا نمک ملا کے ہر کھانے کے بعد کھا کے دیکھ لو تین دن میں نہ آپ کی گیس بند ہو تو آپ جو کہو میں ہارنے کو تیار یہ گارنٹی میں نہیں دے رہا ہوں یہ گارنٹی اجوائن دے رہی ہے میری گارنٹی نہیں ہے اجوائن کی گارنٹی ہے تو وہ کہتے ہیں باغ بٹے جی کی پت کو سم رکھنے کے لیے ہمارے رسوئی میں گھی کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے اجوائن موسیقی